اور اس وقت کی اہم خبر آپ کو بتا دیں دیش میں لگاتار چوتھے دن کورونا کے ایک لاکھ سے زیادہ ماملے سامنے آئے ہیں پچھلے چوبیس گھنٹے کے اندر پورے دیش میں ایک لاکھ اٹھتر ہزار نو سو آنٹیس ماملے سامنے آگئے ہیں جن میں سب سے زیادہ مہاراشت سے ہی ہیں مہاراشت کے ٹوٹل کیسز میں سے لگ بھگ آدھے کیس تو اکیلے ممبئی سے ہیں تو ایک بار پھر کورونا کے چنتا جنک آنکڑے ہمارے سامنے ہیں پچھلے چوبیس گھنٹے میں ایک لاکھ اٹھتر ہزار سے زیادہ لوگ ایفیکٹڈ ہوئے ہیں اس وائرس سے مدیش میں لگاتار چوتھے دن کورونا کےسز ایک لاکھ کے پار ریکارڈ کیے گئے ہیں درج کیے گئے ہیں اور جو گراف ہے وہ تیزی سے ابھی بھی بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے ہر روز اور یہ ٹرنڈ ابھی جاری ہے کب تک جاری رہے گا اس کو لے کر ایکسپورٹس کے الگ الگ آنکلن ہیں کچھ ایکسپورٹس کا یہ ماننا ہے کہ جنوری کے پہلے جو پہلا مہینہ ہے سال کا اس کے آخر تک کورونا کی تیسری لہر کی پیک سامنے آ سکتی ہے اور کچھ ایکسپورٹس کہتے ہیں کہ مٹ فیبرری تک کورونا کی تیسری لہر کی پیک ہمیں دیکھنے کو مل سکتی ہے کل ملا کر آپ کو پچھلے چار دن کے کیسز دکھاتے ہیں کیسے یہ رفتار اور گراف کرونا کا بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے اس پر ایک نظر ڈالنے کی ضرورت ہے یہ دیکھئے چھ جنوری کو ایک لاکھ سترہ ہزار کیسز سامنے آئے سات جنوری کو ایک لاکھ اکتالیس ہزار نو سو چھیاسی کیسز سامنے آئے آٹھ جنوری کو یہ آکڑا بڑھ کر ایک لاکھ انسٹھ ہزار چار سو چوبیس تک پہنچ گیا اور نو جنوری کو ایک لاکھ اٹھتر ہزار نو سو انتیس کیسز سامنے آئے تو یہ چار دن جو ہیں ایک لاکھ سے زیادہ کیسز سامنے آئے ہیں اور لگاتار آنکڑا بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے تو کرونا کے اس دیش میں لگاتار چوتھے دن ایک لاکھ کے پار ہیں لیکن اب ان راجیوں کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں جہاں کے حالات اس وقت چنتہ جنک ہو گئے ہیں کرونا کا بڑھتا گراف دیکھی اور وہ راجے جو کہیں نہ کہیں چنتہ پیدا کر رہے ہیں گجرات سے یہ سلسلہ شروع کرتے ہیں چھ ہزار دو سو پچھتر کیسز یہاں پر سامنے آ رہے ہیں یوپی میں سات ہزار چھ سو اسی کیسز کرناٹک میں آٹھ ہزار چار سو انچاس کیسز تمیلناڈو میں یہ آنکڑا بارہ ہزار آٹھ سو پنچانبے کا ہے ڈلی میں بائیس ہزار سات سو اکیابن کیسز یہ پچھلے چوبیس گھنٹے کے آنکڑے ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں بائیس ہزار سات سو اکیابن کیسز پشم منگال میں دلی سے بھی زیادہ چوبیس ہزار دو سو ستاسی اور مہاراش میں سب سے زیادہ چوبالیس ہزار تین سو اٹھاسی کیسز سامنے آ گئے ہیں دیکھئے گراف جو ہے وہ کہاں پہنچتا ہوا نظر آ رہا ہے اور مہاراش میں جتنے معاملے سامنے آئے ہیں اس کا ففٹی پرسنٹ اکیلے ممبئی سے کیسز سامنے آ رہے ہیں یہ اور بھی زیادہ چنتا جنگ بات ہے اس کے علاوہ پانچ راجیوں میں چناؤ کا اعلان ہو گیا ہے ان کا سٹیٹس بھی جاننا ضروری ہے اور ضروری یہ بھی ہے کہ ان راجیوں کا پوزیٹیویٹی ریٹ کتنا ہائی ہے یہ سمجھا جا سکے الیکشن سٹیٹس کا کرونا سٹیٹس کیا ہے سب سے پہلے یو پی کی بات کرتے ہیں سات ہزار چھے سو اٹھی کیسز چوبیس گھنٹے میں سامنے آ رہے ہیں اور پوزیٹیویٹی ریٹ بھی لگاتار بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے 2.9 فیزدی تک پوزیٹیویٹی ریٹ پہنچ گیا ہے پنجاب میں پچھلے چوبیس گھنٹے میں 3883 کیسز سامنے آئے ہیں پوزیٹیویٹی ریٹ دیکھیں یہاں پر کتنا زیادہ ہے یو پی کے کمپیریزن میں کافی انتر آپ کو نظر آئے گا سولہ فیزدی سے اوپر یہاں پر پوزیٹیویٹی ریٹ پہنچ گیا ہے پنجاب کا اترا کھنٹ کی بات کی جائے تو یہاں پر 1560 کیسز پچھلے چوبیس گھنٹے میں سامنے آئے ہیں پوزیٹیویٹی ریٹ اچھا خاصا ہے پانچ فیزدی سے اوپر ہے 7.79 فیزدی یہاں پر پوزیٹیویٹی ریٹ ریکارڈ کیا گیا ہے گوہ میں بھی کیسز بڑھ رہے ہیں 1922 کیسز سامنے آئے ہیں پچھلے چوبیس گھنٹے میں اور چوبیس دشملہ سات چھے فیزدی تک پوزیٹیویٹی ریٹ پہنچ گیا ہے مڈیپور میں 68 کیسز سامنے آئے ہیں پوزیٹیویٹی ریٹ جو ہے وہ 3.13 فیزدی تک پہنچ چکا ہے تو یہ الیکشن سٹیٹس کا حال ہے اور الیکشن سٹیٹس کو لے کر چناؤ آئیوگ بھی کافی زیادہ چنتیت نظر آ رہا ہے اور بار بار یہ تاقید کر رہا ہے کہ یہاں پر سابدھانیاں احتیاط اور زیادہ بڑھتنے کی ضرورت ہے اور ساتھی ساتھ ویکسینیشن کی رفتار بڑھانے کی ضرورت ہے کل پی اے موڈی نے بھی میٹنگ جو لی تھی سمکشہ بیٹھا کی تھی اس میں اس بات پر زور دیا ہے کہ ویکسینیشن کی رفتار جو ہے وہ بڑھائی جائے اڑی سومبار سے شکرواد شام چھے بجے صرف ٹی وی نائن بھارت ورش پار